السلام علیکم ناظرین آج ایک ایسی فلم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس میں چھپی ہے آپ کے لیے ایک مزہدار خبر تو حاضر ہے آپ کے لیے سال 1968 میں ریلیز ہونے والی وہ فلم جو اس سال 116 نمبر پہ ریلیز ہوئی اور اس فلم کا نام تھا منزل دور نہیں نبیلہ فلمز کے بینر تلے تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کی سرمایہ کار ایک خاتون ملکہ سلطانہ آفندی تھی جس کی کہانی اقبال رزوی نے لکھی فلم کے ہدایتکار زیڈ اے خان تھے اکس بندی کا کام مدد علی مدن نے ادا کیا اردو زبان کی یہ فلم شہنور سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم میں کون کون سے اداکار شامل تھے آئیے دیکھتے ہیں فلم کے اہم اداکاروں میں سوفیہ بانو سجاد روزینہ حنیف راشد اقبال رزوی آغا جان کمال ایرانی اور آصف علی زرداری شامل تھے جی ہاں آصف علی زرداری وہی آصف زرداری جو دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک پاکستان کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور انہوں نے اس فلم میں چائرڈ سٹار کی حسیت سے کام کیا تھا ناظرین اسی سال فلم دھوپ اور سائے کی فلم سازی بھی آصف علی زرداری کے والد حاکم علی زرداری نے کی یہ فلم بھی انیس سو اٹھ سٹھ میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم کی موسیقی میں کون کون حصہ دار تھے کن گلوکاروں نے اس فلم کے گیت گائے کس شاعر نے ان کی شاعری کی اور کس موسیقار نے اس کی دھنے ترتیب دی آئیے دیکھتے ہیں نگھت سیما نصیمہ شاہین اور رشیدہ بیگم کے گائے گانوں کی شاعری دکھی پریم نگری سہبہ اختر اجاز کاشمیری اور سب بھی فاروقی نے کی جن کا موسیق لال محمد اور بلند اقبال کی جوڑی نے ترتیب دیا ان میں نگھت سیما نے تین سو لوگیت گائے جبکہ نصیمہ شاہین اور رشیدہ بادوں نے ایک دو گانہ گایا چار گانوں پر مشتمل اس فلم میں نگھت سیما کے بیرن راج ستائے او ساتھی تجبن ستاروں کی چھاؤں میں چھپ چھپ کے روئے تڑپا دیا جی تڑپا دیا کیوں دل سے دل نصیمہ شاہین اور رشیدہ بیگم کا رسیہ او من بسیہ کیسا جادو یہ تُو نے کیا ناظرین اس فلم کی میکنگ کے حوالہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ فلم لاہور میں تیار کی گئے لیکن اس فلم کے اداکاروں اور گلوکاروں سے دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ فلم کراچی کی تیار شدہ تھی اس بارے میں آپ اگر کچھ جانتے ہوں تو ضرور کمنٹس باکس میں بتائیے گا یہ فلم 29 نومبر 1968 بروز جمعہ کو پاکستان بھر میں نمائش کے لیے پیش کی گئی کراچی میں اسے پلازا اور لاہور میں سنوبر سینما میں ریلیز کیا گیا مگر میں ان سینماوں میں صرف سولہ ہفتے اور پورے سرکٹ میں آٹھ ہفتے سے زیادہ کا بزنس نہ کر سکی یہ فلم کسی بھی درجہ بندی میں شامل نہ ہو سکی اور ماضی میں گم ہو گئی تو یہ تھا فلم منزل دور نہیں کا ایک مختصر ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ